ہیلو فرنس میں رینو اور آپ سب کیسے ہو تو فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ہیبسکس کا پلانٹ تو چلیے میں آپ کو اپنے ہیبسکس کے فلاورز دکھا دیتی ہوں فرنس دیکھیں یہ کتنا پیار ہے نا ان فرنس یہ جو ہیبسکس کا پلانٹ ہے نا یہ ہمارا پرمنٹ پلانٹ ہے اور اب جب اس کے فلاورز آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ اب نومبر تک کھلتا ہی رہے گا اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی دیں ساری بورٹس آگئی ہیں اب اس کا سیس سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر اور اس فلاور کے پاس بھی دیکھیں یہ ہے یہ تین بورٹس اور ایک یہاں پر فرنس آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا پیارا فلاور ہے تو فرنس بات اگر اب ہم اس کے پاٹنگ مرسل کریں اس کے سوائل کی کریں تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں اس میں کیا ملایا ہے کیونکہ یہ مارا پرمنٹ پلانٹ ہے اور یہ حادی پلانٹ ہے اس لئے فرنس اس میں جو سوائل بنانی ہے اس کے لئے وہ بہت اچھے سوائل بنانی ہے تو اس کی جو سوائل میں نے بنائی ہے وہ میں نے بنائی ہے ایک پارٹ کمپوسٹ لے کر ایک پارٹ گارڈن سوائل لے کر اور ایک پارٹ ریور سینڈ ایک پارٹ میں نے اس میں ورمی کمپوسٹ اور نیم کیک بھی ملایا ہے ورمی کمپوسٹ ہمارے پلانٹس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے فرنس اور فرنس آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ فیبرری اور جو مرچ ہوتا ہے اس میں ہمارے پلانٹس کو جو ہے کھات دینی ضروری ہوتی ہے تو اس لئے آپ اپنے پلانٹ میں جو ہے کھات بھی ملائیں تو فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں کتنی دھیر ساری برڈز ہیں تو اس سے دیکھ کر آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ یہ جو پلانٹ ہے وہ گرمی میں بہت زیادہ فلاورنگ کرتا ہے بہت زیادہ کھلتا ہے تو فرنس یہ جو پلانٹ ہے اس کی دیکھرے کیسے کرنی ہے اس کی کیئر کیسے کرنی ہے اگر آپ اس کی اچھے سے کیئر کرتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ کا سالوں سال بہت اچھے طرح سے چل جانے والا پلانٹ ہے اور بعد اگر اس کی کریں تو آپ اس کی سیٹ سے ساتھ ساتھ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور فرنس اور اس کی جو سوائل ہے اس میں فرٹلائزر کے لیے جو یوز کرنا ہے اب وہ میں بتا دیتی ہوں تو میں تو اس میں بنانا پیل ڈالتی ہوں تو وہ جو ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے بنانا پیل ہمارے پلانٹ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو فرنس اور میرے پاس جو ہے ہیبسکس کے اور پلانٹس بھی ہیں اور ایک فلاور جو میں نے دکھایا تھا آپ کو میری پریویس ویڈیو میں دین ترس کے ویڈیو جو تھی میری اس کے انٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یلو کلر کا بہت بڑا سا فلاور ہے اور اس میں جو ہے ریڈ کلر سے شیٹ ہے تو فرنس وہ جو ہے پر وہ جو فلاور ہے وہ جو ہے اس کے طرح زیادہ فلاورنگ نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ دیسی پلانٹ ہے ہبسکس کا اس لیے زیادہ فلاورنگ کرتا ہے میرے پاس اور بھی پلانٹ ہے وائٹ بھی ہے اور پنک بھی ہے تو فرنس میں اس کو آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کیونکہ وہ پلانٹ جو ہے بھی میرے بہت چھوٹے ہیں اور میں انہیں کچھ دن پہلے ہی لے کر رہی ہوں اب بات اس میں وارٹرنگ کریں تو دیکھئے اور وارٹرنگ کرنے سے بھی آپ کا پلانٹ جو ہے وہ مر جائے گا اور اگر آپ اس میں جو ہے پانی کم دیں گے تو بھی آپ کے پلانٹ جو ہے صحیح سے نہیں چل پائے گا زیادہ اچھے فلاورنگ نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو پلانٹ ہیں آپ اسے تیز دھوپ میں بھی آسانی سے رکھ سکتے ہیں اس لئے اس کے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ روز میں جو ہے آپ صبح شام ہاف مک پانی دے سکتے ہیں تو فرنس آر جو یہ پلانٹ ہے میں بتا دوں یہ جو ہے بہت کڑی سے گڑی دھوپ تپہر کی جو ہوتی ہے ایک دو بجی کی وہ بھی آسانی سے سہ لیتا ہے تو اس کو شیڈ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو فرنس جس سے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس جو اور گرر کے پلانٹس بھی ہیں تو وہ چھوٹے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کو ان کے ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی ابھی اس میں برڈز تو بہت ہیں مگر کہنا میں وہ بھی کھلے نہیں ہیں تو فرنس آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی فرنس موسیقی